ایک بار پھر سے سبھی کسان بھائیوں کا سواگت ہے ہمارے چینل بندیل کھن فارمنگ میں دوستوں اگر آپ بھی اپنی فصل میں خرپتوار سے پریسان ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانکاری دیں گے کہ اپنی فصلوں سے خرپتوار کو کیسے دور کریں دوستوں یہ جو دبا دیکھ رہے ہیں آپ وکٹ نام سے یہ دبا آتی ہے دوستوں اور دوستوں اس میں ٹیکنیکل جو یوز ہو رہا ہے وہ ہے دوستوں یہ پاودر آج ہم اپنے کھیت میں چھڑکنے والے ہیں اور دوستوں ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے ہوں کی فصل میں ہمارے اندرجو بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوستوں اور اندرجو ایک دوستوں گے ہوں کی طرح ہی دکھنے والا ہے دوستوں پہلے تو نہیں دکھتا ہے اس کے بعد میں جب ہمارا فصل کاٹنے سمجھ آتا ہے تو گے ہوں کی فصل تو دکھتی نہیں ہے اندرجو اندرجو ہی دکھتا ہے تو دوستوں ہم اس میں وکٹ کمپنی کا یہ ٹیکنیکل یوز کرنے والے ہیں دوستوں پاودر اور جو اس تو جانیں گے اس میں کتنی ماطرہ ہم کو ملانا ہے اور کس طرح اس کو ہم کو یوز کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کیا کیا ساؤدھانیہ ہے دوستوں جو اس کی ساؤدھانیہ اگر ہم اس ساؤدھانی سے نہیں یوز کرتے ہیں تو دوستوں ہماری فصل کو جھڑکا بھی لگ سکتا ہے ہماری فصل کی گروتھ بھی رکھ سکتی ہے ہماری فصل کی جو ٹیلرنگ ہے وہ بھی اس کو یوز کرنے سے رکھ سکتی ہے تو دوستوں آپ کوئی بھی خرپتوار ناسی یوز کریں دوستوں اس کی جو یوز کرنے کی ساودھانیاں ہیں ان ساودھانیوں کے انصار ہی آپ اپنی فصل میں خرپتوار ناسی دوا کا چھڑکاؤ کریں دوستوں ورنہ آپ کی فصل کو جھٹکا لگ سکتا ہے اور آپ کا اتپادن بھی کم ہو سکتا ہے دوستوں یہ وکٹ جو پاودر ہے اس میں کلوڈینہ فاپ اور پروپارگل پندرہ پرسنٹ ڈبلو پی ہے تو دوستوں یہ ٹیکنیکل ہماری سکری پتی کی خرپتوار اور چوڑی پتی خرپتوار اور سبھی پرکار کے خرپتوار کو نشٹ کرتا ہے تو دوستوں یہ جو پیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو ساٹھ گرام کا ایک پیکٹ ہے اور اس کے اندر دوستوں چھوٹے چھوٹی بیس بیس گرام کی آٹھ پڑیاں ہیں بیس بیس گرام کی آٹھ پڑیاں ٹوٹال ایک سو ساٹھ گرام کا پیکٹ ہے اور یہ ایک پیکٹ دوستوں ہمارے ایک ایکڑ کے لیے ہوتا ہے ہماری ایک ایکڑ فصل کے لیے یہ پیکٹ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی آٹھ پڑیاں نکلیں گی بیس بیس گرام کو اور دوستوں انہوں نے چھوٹی چھوٹی پڑیاں اس لیے کمپنی نے کر کے دی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دوز کم زیادہ نہ ہو ہم لوگوں کو ایک سپریئر کی جو ٹنکی ہوتی ہے سپریئر کی بیس یا پچیس لیٹر کی ہوتی ہے دوستوں تو منیمم بیس لیٹر کی ٹنکی جو ہوتی ہے اس میں ایک پڑیاں ہم لوگوں کو گھولنا ہے یہ جو پیکٹ آپ کے اندر نکلے گا ایک اس میں چھوٹی چھوٹی آٹھ پڑیاں اور دوستوں آپ کو بہت ہی ساودھانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس میں چھوٹی سی کلپ دی گئی ہے دوستوں پیکٹ کے ساتھ اس کلپ سے پڑیاں کو پکڑ کے آپ کو نکالنا ہے اور دھیمے سے فاڑ کے ٹنکی میں پلٹا دینا ہے بیس لیٹر یا پچیس لیٹر پانی کی ٹنکی بیس لیٹر ہوگی تو بھی چلے گا پچیس لیٹر ہوگی تو بھی چلے گا ایک ٹنکی میں ایک پڑیاں آپ کو ڈالنا ہے دوستوں اور یہ ایک اکڑ کے لیے پیکٹ ہے دوستوں تو اس طریقے سے ہماری سولہ ٹنکی پانی کی لگیں گی دوستوں یہ دو پیکٹ کھرچ کرنے کے لیے اور ایک پیکٹ کے لیے ہماری آٹھ ٹنکی پانی لگنے والا ہے آٹھ سپریئر ہم کو ایک اکڑ میں چھڑکاؤ کرنا ہے آٹھ سپریئر ٹنکی کا چھڑکاؤ ہم کو ایک اکڑ میں کرنا ہے دوستوں ایک ٹنکی میں ایک پڑیاں ہم کو ڈالنا ہے دوستوں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو ڈالنے والے لیکن دوستوں آپ لوگ اگر اس کو ڈالنے سے پہلے یا تو ساودھانی سے گلپس پہن لیں دوستوں جنہوں نے سادھ میں کلپ دیا ہے اس کلپ کی ساعتہ سے دوستوں ہم لوگ اس کو پھاڑ کے ڈال نہیں سکتے تو اس لئے دوستوں ہم لوگوں کو ہاتھ سے ہی ڈالا پر دوستوں آپ ایسا نہ کریں کسان بھائیوں آپ بہت زیادہ ساودھانی بڑھتے ہیں اور اگر آپ گلپس لے سکتے ہیں میڈیکل کی دکان میں جو پانچ دس روپے گلپس آتے ہیں آپ وہ گلپس پہن کر بھی اس کو کام کر سکتے ہیں اور جب فصل میں آپ چھڑکاؤ کر رہے ہوں دوستوں تو آپ لوگوں کو اپنا موہ میں رومال یا کوئی کپڑے بغیرہ باندھ لینا ہے بلکل بھی آپ کے موہ میں نہیں جانا چاہیے یہ آنکھوں میں بھی نہیں جانا چاہیے دوستوں اور ہاتھ سے اس کو نہ چھویں اب دوستوں یہ جو ٹیکنیکل ہے یا کوئی بھی خرپتوار ناسی جہاں ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کی ساؤدھانیاں کیا کیا ہیں اور ہم اپنی فصل میں ہماری فصل کو بالکل بھی نقصان نہ ہو اس کے لئے ہم کیا کریں تو دوستوں سب سے پہلے تو جو ڈوز ہم نے بتائی آپ لوگوں کو اس کی ایک پڑیا کم سے کم 20 لیٹر پانی میں یا 25 لیٹر پانی میں بھی کھول سکتے ہیں یہ جو ہمارا سپریئر ہے یہ 25 لیٹر ٹینک ہے دوستوں ہم نے اس کو 20 لیٹر بھرا ہے اور ایک پڑیا ڈالی ہے تو دوستوں کوئی بھی کھرپتوار ناسی آپ یوز کریں جو ڈوز پانی کی اس میں دی گئی ہو پانی کی کمی نہ کریں دوستوں اگر آپ پانی کمی کریں گے تو ہماری ڈوز بڑھ جائے گی اور ہماری فصل کو بھی جلا سکتی ہے اور دوسری ساؤدھانی دوستوں یہ ہے کہ جب ہم اسپریئر کر رہے ہیں تو جس جگہ سے ہم اپنی فصل میں ایک بار اسپریئر کر کے نکل جائیں دوستوں وہاں پہ ہم کو دوبارہ اسپریئر نہیں لگنا چاہیے وہاں پہ ہم کو دوبارہ اسپریئر نہیں ماننا دوستوں ایک جگہ میں ایک بار ہی اسپریئر نکالیں اگر آپ دوبارہ اسپریئر وہاں سے نکال دیں گے دوستوں تو ہماری ڈوز دبل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ چانس رہتے ہیں کہ ہماری فصل جل سکتی ہے ہماری فصل کو جھٹکہ لگ سکتا ہے اگر ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری فصل اتنی اچھی گروت نہیں کرتی ہے ہماری فصل پھر زیادہ ٹلرنگ نہیں کرتی ہے زیادہ کلے نہیں پورتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گئی دوسری ساودھانی اور تیسری ساودھانی یہ ہے دوستو کہ جب بہت سے کسان ہمارے کیا کرتے ہیں بھائی کہ اس کو دبا کو ہم لوگ نے چھڑکا اور جب تھوڑی بہت اگر ہماری دبا رہ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم لاؤ اسی میں اپنی فصل میں دوبارہ سے اسپریے کر دیں تو دوستو اگر آپ کی دبا بچ جاتی تو آپ کسی دوسرے کھیت میں استعمال کر دیں لیکن آپ کو اسی کھیت میں اسی فصل میں دوبارہ اسپریے بچا ہوا نہیں کرنا ہے آپ کو صرف ایک بار ہی اسپریے اپنی فصل سے گجارنا ہے اور دوسری بار نہیں گجارنا ہے تو دوستو ان تینوں ساودھانیوں کو آپ استعمال میں لائیے اور ان تینوں ساودھانیوں کو براتتے ہوئے اپنی فصل میں اسپریے کیجئے دوستو اس سے آپ کی فصل کو نقصان نہیں ہوگا اور سبیت پرکار کی پتی خرپتوار جو بھی چوڑی پتی ہو یا سکری پتی ہو سبھی پرکار کی پتی والے خرپتوار کو یہ دبا نشٹ کر دے گی تو دوستوں اگر ہماری یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد